اولی اللہ ملیم اللہ عالم جو دنیم حق موجود ناظرین تصرف جے گلستان ماں ایک انمول گلکھنی منظور مراد بھائیو ماجی خدمت میں حاضر آئے سلطان عارفین شمس السالقین حضرت سے یہ رکھل شاہ سوشیل قادری فرمائن تھا ایٹ تہن جو اجرو ہی اصل کھا آباد اتھن آدھی رات جو اتھن ازل جو ارشاد منج مراقب مشغول تھا او سندن دل بر داد رکھل ہی امرتن افراد جنوی سارو ربکے ناظرین محترم انسانزاد کے اشرف المخلوق آجو درجو دئی عظیم مرتبے تے فائز کہوئے ہوا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایت ہو وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون ما جنن انسانن کے روگو انلہ پیدا کہوئے تو وہ صرف موجی عبادت کرنے ناظرین محترم جو انسان ان آیت جو مقصد کے سمجھو ان آیت جو اصل روح کے سمجھو اجو انہیں جو آستان آئے انہیں جو مزاروں وہاں کے روشن میں آباد نظر دیں دیں ایڑھانی کامل حسن ما حضرت بابا نور علی شاہ شہید المعروف نوری شاہ بابا رحمت العالی جو نالو بھی اچھی ونید ہو اجو سانجیہ خوش نصیبی آئے تو سندرس مزار مبارکتے موجود آئے ہوں اچو سندرس بارگاہ میں علی عقیدت جا گلن چھاور کریں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قطب العارفین قامل اکمل اولیاء صاحب ولایت منیر راشقین حضرت سید نور علی شاہ شہید رحمت العالی اللہ رب العزت جا اوہ محبوب بانائن جہنسا زمان جی زینت قائمہ ہے جہنجی مارفت جی محق سج عالم کے منور اے موتر کرنے چھڑے وائے عارفن جے امام حضرت نور علی شاہ شہید رحمت العالی والد محترم جنالو سید عبداللہ شاہ رحمت العالی آہے سائن نور علی شاہ شہید رحمت العالی مزار مبارک تین ہٹی پرانے لالو کھیت میں مرجہ خلائق بڑھے لاہے صوفی بزرگ سید نور علی شاہ المعروف نوری شاہ بابا رحمت العالی بیانوے ہجری بمطابق ست سو بارہ عسوی میں خلیفہ ولید بن مروان جے دور میں فاتح سندھ محمد بن قاسم جے لشکر سنگر دمشک ماں سندھ آیا راجہ داہر این سندھ سلشکر ساں جنگ کیا ہوں ان جنگ میں کیترنی مانن کے واصل بالجہنم کارنباد آخرکار پان بے پنج مہرم الحرام تے جمعی جے دین ٹرینوے ہجری بمطابق ست سو تیرہ عسوی میں شہادت جے عظیم مرتبے کے فائل سیا فقیر پوش درویش سائن نور علی شاہ رحمت العالی سری حیاتی بھارے عشق و محبت اے معرفت جے دریا میں مستغرک رہا سندھ سروحانی فیض حیاتی میں جاری رہو اے عجب جاریہ ہے جی ناظرین حضرت سید نور علی شاہ شہید رحمت العالی بھارگاہ مہنو وقت موجود آئے ہیں اساں جی خوش نصیبی آئے جو درگاہ حضرت سید رکھل شاہ سوفی القادری بلجستان ماہ سائن جن جو مرید ندیم فقیر دار اسان آگر موجود آئے سائن جن جو مہربانی جو اساں جی قیمتی وقت نو دن فقیر سائن نیہیں بنا نہ ہیں نالو نسب میں ہاں فقیر سائن تاہاں صحیح فرما ہے یہ صحیح رکھل شاہ باشا یا کلامہ فقیر سائن ظاہری طور جو کو سلسلوہ یا نسبہ وہ نسل در نسل حلند ہوتا رہے فلانو فلانے جو پٹرا فلانو فلانے جو پٹرا باقی روحانی جو کو سلسلوہ یا روحانی جو کا نسبتہ وہ اللہ جو عشق ساندھی حلندیا چھے جیئے بیٹائی سرکار جو تھی ہو سائن رکھل شاہ شہین شاہ رہن جو تھی ہو یا صفی شاہ نار شہیدار ہوتی ہو یا جی کے درویشن سندھ جا یا سندھ کو بار وہ سلسلو جو کا وہ اللہ جو عشق ساندھو حلندی ہو وہ نسل در نسل اصل جو کا بیٹ جی مانا ہے سائن جن جو کلام جی مانا ہے وہ یہ آئے تو اصل جو کو سلسلو حلند تو اصل جو کا نسبہ لی تھی وہ اللہ جو عشق واریہ جی کا صفیہ کرامن واتی جی کا درویشن واتی بس فکر وہ یہاں تا جکو مقصد سنجاتو وہ انہیں درویشن نہیں سنجاتو ہی ڈس چو جو ہی ڈس ہوتا سلسلو پہ وہ حلندو تولے دنیا جاں آنے جاں مانو چندہ درویشن واتی دینے کیامت تاہیی یو یہ حلندو پہ درویشن واتی سلسلو سو زندگی جو کو اصل مقصد جی کو آنا وہ انہیں نہیں سنجاتو حضرت نور علی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ روحانی ڈاکٹرہ طور بے مشہور آہین جنن ان جاتو جا ستائل مانو ہیتے اچی شفا حاصل کندہ آہین جی ناظرین حضرت بابا نور علی شاہ شہید المعروف بابا نوری شاہ جی بارگاہ میں ہنے وقت اصلا موجود آئے ہوں اصلا اگر محکمہ اوقاف جو انچاج سائن اسلم صاحب اصلا اگر موجود آئے سائن جن جی وڈی مربانی سائن جن پانچو قیمتی وقت نوہ سائن سب کو پیروں بھٹ اوہاں کو پچھند آسین اوہاں کے درویش جی خدمت کندے کترہ سال تھی چکا درویش جی سیرتا سائن جن جو شجر مبارکا انہوں حالے سے ناظرین کے بدھائی ہو سائن نور علی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ سندہ میں جو تشریف وٹھی آیا ہو وقت ہوئے ہو ست سو بارہ اسوی سائن جی وڈی تعریف آئے سائن جننات جو بادشان آسے بات جننات شیطانیات بلہیات جا امراض میں مقتلع جی کا مریض ہوں دان اوہتے گھنوں کا رہی دان انہوں کے اللہ جی طرف ہاں شفا ملن دیا ہے این مالک سڑھائی کندو ہے ایتے اندرون نے سندگا وٹھی سجے پاکستان مو مریض اندان تے با شیون جکوان تبرک آئے سائن جی اکڑو گل آئے بیو پانی پانی جکا ہے وہ زائرین پنجہتن ساں وزو خانوں میں بوتل میں بھری سائن بٹے رکھنان لہجم ہے زائرین جا کون سٹیپ ہیو آئے جکو سائن جمتے دم کندو ہے شفا جو جکو آئے حساب وہ ہتے چھائے جکو ظاہرین اندان وہ گھنوں ہتے اچھی یاسن شریف پڑھنان کلام پاک جتلاوت کنان اللہ سائن انہیں کلام جی برکت ساں مریض ان کے شفا دندان جے شفا جہدار کھلا پیان بس وٹھنوار ہو جے وٹھنوارا گھٹان آنکھ والا تری جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تری جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے یہ وڑی گالیوں سے ہی ماں پنٹری سال ولیاں جی خدمت میں گزاری چھڑی ہو وہ کاف کھا دے ہی طرف آنیاں تے سرکاری ملازم پر ہر انسان جی پا جی حوب ہون دیا ماں جی حوب جے کو آئے وہ آئے سائن ولیاں بس انہوں کو وڑوں کو بھی حوب نہ آئے مجی ماں پا جی سچی نیت ساں کوشش کندو آیا جا کہ ظاہرین ان کے گھڑوں ہیتے فیسلیٹیز میں اثر ہوتی سکے کراچی واسن جی یا دعوی آئے تا نوری شاہ بابا جی مزار تے ست جو میں جی راتوں حاضری ڈین ساں ہر مراد پوری تھی دیا ہے درگاہ کا نکڑی نسبت ہے پانکے کے ماں جی دی ملنواری بھی تا ہوں دعا کرے ہو یا اللہ مجھے دی آتا تھی ہے ان ولی جو صد کو الحمدللہ ماں کے دی آتا تھی الحمدللہ تا اترے لاکرے یہاں چادر چڑھا لایو ویور ایڈا چھوٹا تا ہڑوں محسوس تھی ہے تو جڑا کا دنیا کپا پرے ہیں ٹینشن پریشانی ہر کو جی زندگی جو حصو ہے لیکن ایڈا اچھی نڑوں میں سوئے تو سب چیزوں ان دروازے کا بارہ رہی ہوئے ہیں یہ درواز ہوئے یہ درواز ہوئے صاحب مزار جو انہیں دروازے میں اندر آیا سب ٹینشن ہوں سب پریشانی ہوں ایڈا تک کے متھے جو سور بھی درد بھی بارہ رہی ہوئے ہیں صاحب مزار بٹے ہیں یہ بیٹھا ہے ایڈا لگے تو یہ پانکے دس جی رہے ہیں اللہ جو ولی ہے وہ قبرے میں حیات ہے وہ جی کیا نام ہے آپ کا محمد اسلام نام ہے کب سے آپ خدمہ سر انجام دے رہے ہیں چودہ پندہ سال ہو گئے بھائی یہ ہمارا کوئی ہاتھ میں نہیں گئے یہ اللہ کی رضا ان کی مرضی ہے تو ہم یہاں کھڑے ہیں جس کو جو ڈوٹی دینا چاہے جس سے جو کام لینا ہے وہ لے لے بڑی خوش نصیب ہے آپ کی ہرے حضرت بس ان کی مہربانی ہے مہربان ولی ہیں بہت پیارے اور بہت مہربان ولی ہیں کوئی درویش کی قرامت وغیر آپ میں بتائیں یہ بھی بدل بھی نہیں آئے یہاں پہ پیروں پر نہیں چل سکتے تھے وہ اب ماشاءاللہ خود جاتے ہیں خود آتے ہیں زبردہ ایسی بہت سی قرامات ہوں گی کئی قرامات ہیں ہاں یہاں تو خیر میں ہاں پہ بھی جاتا ہوں شاکر میں نے وہاں دیکھا ہے کہ آپریشن کینسر کے آپریشن میں نے دیکھیں اپنی آنکھوں سے جس کی یہاں گائل کے اندر کینسر تھا اور وہ سموسہ کھا رہی تھی ایسے بھی میں نے قرامات دیکھیں یہ بھلی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ مہربان ہے ان پر اور اللہ ہمیشہ ان کے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے میرا نام محمد صابر ہے میں بلجی اٹون سے آئے ہوں وائف ہماری جو ہیں پاک کارونی کی ہیں تو مطلب شادی کا ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ رکاوٹیں بہت تھیں اور پریشانیاں تھیں ہماری وائف مطلب ایک اثرات کیا گیا تھا تو ہمیں یہاں کا اڈریس دیا کہ بابا کے پاس جائیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا تو ہم بابا کے پاس میں درخواست ہی کہ بھئی اول اللہ اور بابا ہم بہت پریشان ہیں مشکل پریشانیاں ہیں شادی ہمارے نیوری رکاوٹیں آ رہی ہیں مطلب یہ کہ وہ چیخیں مارتی رات دن چیخیں مارتی ان لوگ کیا کریں اور ہم بھی یہاں پہ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کرامت دیکھی اور واقعی میں میں نے کرامت دیکھی بہت جگہ بھٹکا میں بہت جگہ گیا لیکن یہاں پہ آیا اور اللہ کا شکر ہے جو چیز تھی وہ نکل کے باگ گئی یقین مانو ابھی ہم یہاں پہ آتے ہیں میں سکون ملتا ہے اور ہر جمعرات کو جمعے کو ہم لوگ یہی پہ ہوتے ہیں وائف ہماری ہوتی ہم ہوتے ہیں لیکن ہمیں بڑا سکون ملتا ہے یہاں پہ میں نے ماں کی یہ معنی ہستی ہستی ہے بھئی پاورفول ہستی ہے اس پہ سلام ہے اور بس بہت پاورفول ہم نے ان کو طاقت دیکھئی ہم نے یہاں دیکھی ہے کافی لوگوں کو ماشاءاللہ شفاہ ملتی ہے ابھی بھی یقین مانو مجھے نیند نہیں آرہی لیکن میں نے خالی جالی پکڑا اور مجھے نیند آنا شروع ہو گیا پر یہ رات یقین مانو میں کوئی نیند نہیں آرہتا اور ابھی اللہ کا شکر ہے میں اتنا سکون مل رہے میں آپ کو کیا بتاؤں گا حضرت نور شاہ شہید رحمت اللہ علیہ جی قبر مبارک جی ڈریگ نو کھاں ڈاہ فٹ آئے ان کریبین کبرن کھاں منفرد نظر اجی تھی سندس روزہ مبارک تھی ہر وقت نور جی برسات تھینی رہے تھی حضرت نور شاہ شہید رحمت اللہ علیہ جو سالیہ نو اس مبارک ہر سال ٹری چار این پنج محرم الحرام تے نہائیت اقیدت این احترام سا ملائیوین دعا ہے جتے ہزارن جی تعداد میں ظاہری نچی دلی رہت این قلبی سکون حاصل کندہ آہن ملائیوین دعا ہے